ملتان ایرپورٹ سے بڑی خبر سامنے آئی ہے آٹھ بھیکاری خواتین سعودی عرب عمرے پہ جاتے ہوئے گرفتار کر لی گئی ہیں پوری دنیا میں ہمارے سروں میں خاک ڈالنے والے یہ بدبخت لوگ یہ بدنامے زمانہ گروہ اب بھی اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آ رہے حالت یہ ہے مرنے والے ہیں بڑی بڑی ماں کو بڑی بڑی جو بابیں ہیں ان کو یہ تیار کرتے ہیں اور ان کو اس کام کے لیے بھیج رہے ہیں یہ بڑے ہی میں کیا کہوں وہ الفاظ بولنے کو دل نہیں کرتا کہ ویڈیو بن رہی ہے بعض وقت کسی کو نامناسب لگ سکتے ہیں لیکن یہ اتنے بدبخت بے زمیر اور بے شرم انسان ہیں کہ ان کو عزت کی زندگی راست نہیں آتی ہے اور یہ زلت والی بھیکاری پنے والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں پوری آپ کو رپورٹ یاد ہوگی سعودی عرب نے چند ہفتے پہلے اور مہینے پہلے وہ رپورٹ شیئر کی تھی کہ چار ہزار سے زیادہ لوگ پکڑے گئے ہیں بھیکاری جس میں نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ پاکستانی تھے وہ کیوں تھے انہی کی طرح تھے یہ ان کا جو گرفتاری کا طریقہ کار ہوئے نا وہ بڑا ایک انوکھا تھا اور حاضر دماغی کی فائی آفیسرز کی اور اس کی وجہ سے یہ پکڑے گئے تو بتایا گیا کہ ملتان ائرپورٹ پہ یہ خواتین تھیں جو کہ سعودی عرب جا رہی تھی اور عمرے پہ جا رہی تھی اب ان کے علیدہ علیدہ ان کا پین نائر وغیرہ تھا لیکن جب ان سے شو منی کا کہا گیا تو ان تمام خواتین کے پاس دو دو سو ریال تھے ویسے تو عمرے پہ جانے کے لیے شو منی نہیں ہوتی لیکن جب فائی آفیسرز کو شک ہو تو وہ پوچھ لیتے ہیں تو ان سے پوچھا گیا تو ہر خاتون دو سو ریال دو سو ریال شو منی کر رہی ہے اب یہاں پہ دو سوال ریز ہوئے کہ ہر کسی کے پاس ایک ہی جتنی رقم کیوں اور دوسرا یہ کہ عمرے پہ جا رہی ہیں تو صرف دو سو ریال آخر وہاں پہ انہوں نے خرچہ کر رہا ہے وہاں پہ انہوں نے چلنا پھرنا ہے تو دو سو ریال تو بہت کم ہیں کم از کم ایک ہزار ریال تو ہو وہاں پہ ضرورت پڑتی ہے لیکن جب دو سو ریال نکلا تو اس پہ شک ہوا اور پھر فائیہ نے اپنی طریقے سے جب تحقیق کی تو انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ہاں ہم وہاں پہ بھیک مانگنے کیلئے جاری ہیں کیونکہ دو سو ریال بھی بلکہ خالی جیب بھی چلے جائیں تو کافی ہے وہاں پہ اترتے ہی عمرہ کرنے سے بھی پہلے پتہ نہیں ہے بدوقت عمرہ بھی کرتے ہیں کہ نہیں عمرہ کرنے سے بھی پہلے یہ اپنے ہاتھ بڑھائیں گے آگے تو دو تین سو ریال تو فوراں ایک گھنٹے کے اندر یہ کٹھے کر لیں گے اور بندہ کوئی اگر زیادہ ہی بھولا انسان ان کو مل گیا تو ہو سکتا پانچ سو ریال بھی دے دیں تو یہ لاکھوں لاکھوں ریال کی دھیاڑی لگانے والے دھیاڑی نہیں منتھلی یعنی کہ پورا سیزن لگانے والے ایک سیزن لاکھوں ریال کا ان کا ہوتا ہے تو یہ وہ کام کرنے کے لیے وہاں پہ گئے تھے مطلب شرم نہیں آتی ان بدبختوں کو ان لائنوں کو کہ ایک مقدس سفر ہے جس کی وجہ سے پہلے ہی ہم شک کے دائرے میں آ چکے ہیں اور ہمیں ایک الگ اینکس سے دیکھتے ہیں امیگریشن آفیسرز ویزا آفیسر ایون کہ ہمارے ملک میں تو چلو دیکھتے ہیں ہمارے اپنے لوگ ہیں لیکن بیرونے ملک میں جب کوئی دیکھتا ہے نا تو بڑی یقین کرے اندر سے زلط محسوس ہوتی ہے یہ نہیں لوگوں کی وجہ سے اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ پکڑے تو جاتے ہیں ان کے گھربار اور ان کے نیٹورکس کو کیوں نہیں پکڑا جاتا ان کی خبریں کیوں نہیں دی جاتی ہیں جیو اے آروائی یہ سما یہ دنیا فلانا دھمکانا ان کے اوپر بولٹین میں کیوں نہیں چلتا کہ ایف ای اے نے آٹھ خواتین کو پکڑا آٹھ خواتین کے گروہ فلانے ہیں ان کو آپریٹ کرنے والے یہ ہیں ان کو پکڑا ان کی جائدادیں ضبط کی اور ان لوگوں کو بندرہ بندرہ سال قید میں بھیجیں مطلب آپ ایک سنگین جرم کر رہے ہو یا اب پہلے ہی اس ملک کے حالات جو ہیں وہ ہمارے سامنے اور دنیا میں جو ہماری کچھ عزت بنی تھی وہ یہ بھیکاری بن کے یہ لوگ ختم کر رہے ہیں پہلے منشیات کی لانت ہمارے اوپر مسلط ہوئی اور اب یہ بھیکاری جان نہیں چھوڑ رہے ہیں یار میں خدا کے واحسے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ یہ جو سعودی عرب میں جو لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں ان کو بے نکاب کر رہے ہیں ان کو بھی ہمارا سلام ہے تو پاکستان میں بھی اگر کوئی جانتا ہے تو ان کو یار بے نکاب کیا کرو اگر کوئی جانتا ہے کہ کوئی فلان عورت فلان مرد بھیک مانگنے کے لیے وہاں پہ جا رہا ہے چپکے سے ایفرٹ کو اطلاع دے دیا کرو کہ یہ اس دن فلان دن روانگی ہے تو یہ وہ کام کر رہا ہے اب وہ مکمل تحقیق کر کے ہی روکیں گے ایسے نہیں روکتے یا آپ کسی طریقے سے بتاؤ صحیح کسی کو ریکارڈ کرو کوئی بات کر رہا ہے کہ میں وہاں بھیک مانگنے کے لیے جا رہا ہوں یہ اس طرح ان لوگوں کو پہلے ہی ہم پکڑیں یا پکڑوائیں اداروں کو کہہ کے بے شرمی کی انتہا ہوتی ہے یہ ضرورت مند نہیں ہے یہ اجاشیاں کرنے والے ایسے ایسے بندے ہیں یقین کیجئے جو ڈول نیشنیلٹی ہولڈر ہیں پاکستان کے ساتھ کوئی اور پاسپورٹ بھی ہے وہ پورے گروہ وہاں پہ آکے مانگتے ہیں مکہت المکرمہ کے اندر اور میں ان لوگوں کو بھی بتا دوں ہمارے مکہ میں ایک بڑے عزیز دوست ہیں جو ان بھیکاریوں کی خلاب بہت محنت اور جانفشانی سے کام کر رہے ہیں ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں تو ان کو ان بھیکاریوں نے دھمکی دی کہ ہمارا نیٹ ورک بڑا مضبوط ہے اور تمہیں ہم بڑا نقصان پہنچائیں گے تو یاد رکھنا تم تمام گروہ والی جتنے بھی بیس پچیس افراد ہونا تم تمہاری ویڈیوز تمہاری تصویریں ہمارے پاس ہیں اگر اس بندے کو تم لوگوں نے کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو نہ صرف سعودی عرب نہ پاکستان بلکہ جن ملکوں کے تم نے پاسپورٹ لے رکھے ہیں ان ملکوں میں بھی ہم اطلاع پہنچائیں گے تمہاری یہ میں ان تک اطلاع بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہمارے بھائی صاحب میں ان کا نام ڈسکلوز نہیں کرتا سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے جو مکہ میں کام کر رہے ہیں ان بھیکاریوں کی خلاف ان بھیکاریوں کو پتا ہے کہ یہ صاحب ہماری ویڈیوز بناتے ہیں اگر ان کو کبھی تم نے نقصان پہنچانے کا سوچا تو یقین کرنا کہ تمہیں کہیں بھی نہیں چھوڑیں گے نہ پاکستان نہ سعودی عرب اور نہ ان ملکوں میں جہاں کے پاسپورٹ تمہارے پاس ہیں اور ہمیں پتہ ہے تمہارے پاسپورٹ کن ملکوں کے ہے کیونکہ جب ایک دفعہ شرطے نے تم کو چک کیا تھا تم نے اپنا وزڈ ویزے کا بتا کے ان کو وہ پاسپورٹ دکھایا تھا تو تمہاری بچت اسی وجہ سے ہوگی تھی لیکن اگر کوئی جرم کرو گے تو بچ نہیں پاؤ گے خیر یہ ایک پیغام تھا ان لوگوں کے لیے اور آپ لوگ بھی پیار کام کرتے رہا کیجئے جو بھی یہ بھیکاری لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف آپ ویڈیوز بنائیے اور ان کو شرم دلانے کی کوشش کیجئے